ارمینیہ اور آزربائیجان کے مابین جنگ میں ڈرون ٹیکنالوجی کے حوالے سے کچھ ایسے حقائق نکل کر سامنے آئے ہیں جس کے بعد جنگی حکمت عملی تبدیل ہوتی نظر آئے گی اور مستقبل میں ہونے والی جنگوں کا زیادہ تر انحصار اب ڈرون ٹیکنالوجی پہ ہوگا دوستو اس وقت امریکہ کو ڈرون ٹیکنالوجی کا بے تاج بادشاہ مانا جاتا ہے امریکہ کے بعد چین اور اسٹرائیل کا نام بھی آتا ہے لیکن جس ملک نے ڈرون ٹیکنالوجی میں صحیح مانوں میں اپنا نام بنایا ہے اس کا نام ترکی ہے دوستو ارمینیہ اور آزربائیجان کی جنگ میں آزربائیجان کے پاس ترکیس ساکتہ ڈرون کے علاوہ اسرائیلی ساکتہ ڈرون بھی بڑی تعداد میں موجود تھے لیکن جس طرح ترکیس ساکتہ ڈرون میں ارمینیہ ساکتہ ٹینکوں کو تاک تاک کر نشانہ بنایا گیا ہے اس طرح کے مناظر پہلے کبھی نہیں دیکھی گئے تھے اگرچہ گزشتہ دنوں بھارت نے بھی امریکہ سے ایم کیو نائن ریپر نامی ڈرون کو لیس پڑ لینا ہے لیکن حیرت انگیز طور پر پاکستان ڈرون ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے میں غیر معمولی دلچسپی کا مظاہرہ کر رہا ہے ماضی میں پاکستان چین سے اس کے سب سے ایڈوانس سی ایچ فور ڈرون خرید چکا ہے گزشتہ دنوں میں ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ پاکستان ترکی سے بڑی تعداد میں منی ڈرونز خرید رہا ہے اس کے علاوہ پاکستان ترکی سے ان کا نامی ڈرون کو پاکستان میں لانے کی کوشش کر رہا ہے اور جس کے حصول کے لیے دونوں ممالک کے مابین مذاکرات بھی ہوتے رہی ہیں لیکن اس حوالے سے اب ایک زبردست نیوز نکل کر سامنے آئی ہے جس سے یہ بات ثابت کرنا مشکل نہیں کہ پاکستان جہاں ایک طرف اپنی آرم فورسز کو جدید طریقے سے ڈرون طریقے سے لیس کر رہا ہے اور دوسری طرف بھارتی ڈرون خاص طور پر ایمٹیو نائن ریپر کو گرانے کو کمر کس لی ہے اس میں ایک پاکستان کا سب سے قریبی مسلم دوست ملک ترکی پاکستان کی مدد کر رہا ہے دوستو یورو ایشنز ٹائمز نے ایک نیوز بریک کی ہے جس کے مطابق ترکی پاکستان کو اپنا سب سے ایڈوانس انٹی ڈرون سسٹم فروغ کر رہا ہے یہ انٹی ڈرون سسٹم کے ایس فور ہنڈرڈ اور ایس فائف ہنڈرڈ دنیا کے ٹاپ کلاس اے ڈیفنس سسٹم بنانے والا روس بھی ترکی سے یہی سسٹم خرید رہا ہے ریپورٹ مزید بتایا گیا ہے کہ پاکستان اور روس نے اس جدید سسٹم کو پہلے خریدا ہے اس ڈرون سسٹم کے بارے میں مزید بتایا گیا ہے کہ یہ کسی بھی قسم کے ڈرون سسٹم کو پانچ ہزار میٹر کے فاصلے سے سون کر اس کے پر خچے اڑا سکتا ہے دوستو اس سسٹم کو نیشنل وارڈ ٹیکنالوجی ڈیفنس سسٹم نامی ایک ترکیش نامی کمپنی نے بنایا ہے دوستو پاکستان اور روس کے علاوہ بنگلہ دیش، ملیشیا، سری لنکا اور بھی بہت سے ممالک نے اس ڈرون کے حصول کے لیے ترکی سے رابطہ کیا ہے لیکن ترکیش سب سے پہلے یہ ایٹمی ڈرون سسٹم روس اور اب تک سب سے قریبی دوست پاکستان کو دے گا دفاعی حلقوں میں اس ارلی وارڈننگ ڈرون سسٹم کو بہت سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان کے علاوہ ایک ایسا مل بھی اس سسٹم کو خرید رہا ہے جو میزائل ڈیفنس سسٹم یا ائر ڈیفنس سسٹم میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا دوستو اس ایٹمی ڈرون سسٹم کی ممکنہ ڈیلیوری نے بھارت میں ہلچل مچا دی ہے کیونکہ اس سے بھارت کے چھوٹے موٹے ڈرون تو دور کی بات ہے بھارت کے سب سے ایڈوانس ڈرون ایم کیو نائن ریپر جسے بھارت نے حال ہی میں امریکہ سے لیا ہے اور پاکستان کے اس اینٹی ڈرون سسٹم کے رحم و کرم پر ہے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا شکریہ موسیقی